دوستو امید آپ کو فریلانسنگ کا اور ہوم بیش بزنس کا فرق اب تک معلوم ہو چکا ہوگا اچھا ایک بات یہاں پہ جاننا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فریلانسنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا امپلائر اور آپ کا پوٹینشل کلائنٹ کہاں ہے اگر آپ ہوم بیش بزنس کرنا چاہتے ہو تو تب آپ کی ٹارگٹ آرڈینس کہاں ہے آپ کا پوٹینشل کلائنٹ کہاں ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر یہ صاحب فریلانسنگ کرتے ہیں سمارٹ سے میری طرح نہیں تھوڑا کامی مطلب ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ یہ گرافک ڈیزائنر ہے ان کی ٹارگٹ آرڈینس کیا ہوگی یہ صاحب بھی میری طرح کہ ہی تھوڑے سے کم ویسے سمارٹ ہیں یہ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کی ٹارگٹ آرڈینس کیا ہے یہ ان کو فگر آؤٹ کرنا ہے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب آپ کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا تو آپ کو راستے کا بھی نہیں پتا ہوگا نہیں سمجھے آپ نے ایک پرٹیکلر لوکیشن پہ جانا ہے اس خاص مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو راستے کا تو پتا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو اپنی منزل کا پتا ہے جب آپ کو ایز ای بزنس یا ایز ای فری لانسر اپنی ٹارگٹ آرڈینس کا ہی نہیں پتا تو آپ کو طریقہ کار بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا کیسے غور سے سن لو یہ بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر دیکھئے اگر آپ فری لانسر ہیں اور آپ ان صاحب جیسے مطلب میرے سے تھوڑے کم ٹیلنٹڈ گرافک ڈیزائنر ہیں یہ اگر آپ ان جیسے گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ کی ٹارگٹ آرڈینس وہ ہے جس کو گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہے ملک ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کی سروسز میں بیکاوز فری لانسنگ از ای ویسٹ مارکٹ کوئی بندش نہیں کیونکہ جب یہ فری لانس مارکٹ پلیس پہ آگے تو ان کا امپلائر امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے ان کا امپلائر یورپ سے بھی ہو سکتا ہے ان کا امپلائر ایشیا سے بھی ہو سکتا ہے سو ان سو فورت کہیں سے بھی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ is a global village کیونکہ یہ خالی سکل آفر کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی دیر فور دیس پرٹیکلر فارمولا ڈیز نوٹ سٹینڈ ٹرو in the case of یہ تھوڑے کم سمارٹ والے بھائی جو ہیں جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں وجہ وجہ یہ کہ یہ پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں اب اگر یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ایک اگزامپل لی وی ہے کوکیز کی بیکنگ کی تو یہ تو پاکستان میں رہ کے رشیا میں تو اپنے کیک اور اپنی کوکیز بیچنے سے رہے نہیں بیج سکتے نا کیونکہ ان کے آئیٹم سپیسیفکلی ڈیپینڈنٹ ہے کچھ فیکٹرز پہ جس میں نیئر بائی آرڈینس جس میں ٹائم کی لیمٹ کہ اگر یہ زیادہ دیر تک ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ شپمنٹ کے پروسس سے گزری وہ تو خراب ہو جائے گی کیونکہ اٹس آرڈ آئیٹم سو دیئر فور آن لائن بزنس میں ٹارگٹ آرڈینس زیادہ بہتر وہی ہے جس میں منیمم کاسٹ انوالف ہو اگر آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہو اور آپ بیچنا چاہتے ہو سات سمندر پر تو وہ پرائیس بھی انکلوڈ کریجئے اپنی پروڈکٹ میں جو شپنگ کے پروسس سے گزر کے آپ کو جو ہے چارج کرنی ہے اپنے پوٹینشل کسٹمر کو یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے دوستو مشکل مرحلہ انہا سنس کہ اس میں کاسٹ انوالف ہے whereas in the case of freelancing ان گرافک ڈیزائنر بھائی کے case میں کوئی کاسٹ نہیں انوالف انہوں نے تو سکل سیکھ لی فریلانس مارکٹ پلیس پہ گئے پروڈکٹ دیکھے بیڈ کی چاہے ان کا پوٹینشل ٹارگٹ آرڈینس امریکہ میں ہے چاہے وہ ان کے ہمسائے ملک پہ ہیں it is irrelevant in the case of آن لین بزنس جب آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہو in particular پروڈر تو آپ کو اپنی ٹارگٹ آرڈینس پہلے ہی ڈیفائن کرنی چاہیے اگر آپ کوکیز بیکری آئٹمز بیچ رہے ہیں تو آپ اپنے نیر بائی ریڈیس میں بیچیں گے نا اپنے ہی شہر میں بیچیں گے کراچی کا پروڈکٹ یعنی کہ فوڈ آئٹم وہ آپ اگر بیچ رہے ہو somewhere in KPK تو وہ price factor in کیجئے گا جو لگے گی آپ کی shipping کے وقت تو therefore آپ کی product کی price بھی زیادہ ہو جاتی ہے so یہ target audience کا تعین کرنا بہت ضروری ہے دوستو you can't depend on your eyes if your imagination is out of focus کتی پیاری بات ہے کتی پیاری saying ہے کہ جناب آپ اپنی آنکھوں پہ تب ہی اعتبار کریں گے نا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تب ہی آپ کی آنکھیں وہ مناظر دیکھیں گی آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے target audience بہت ضروری ہے for your online business